مہترم ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آگے اور بھی جملے ہیں آگے جی جملے ہیں آئیے ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ گم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اونٹ گم ہو گیا جس کا پھر دوبارہ مل گیا اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے سہرہ میں چلا گیا ہے اونٹ لے کر گیا ہے کھانا اونا اس پر بدھا ہوا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے وہ ڈھوڑنے جاتا ہے تلاش کرتا ہے لیکن اونٹ ملتا ہی نہیں پھر تھک ہار کے کیا کرتا ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے لیڑ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ پورے سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے تو وہ خوشی کے مارے غلطی کر جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جب کوئی کیا بولنا چاہیے تھا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تو اس نے خوشی کے مارے کیا غلط بول دیا اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں الٹا بول دیا اس لئے حدیث کا اندر کیا آیا کہ خوشی کے مارے وہ غلطی کر گیا اس لئے زیادہ تر خوشی میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں خوشی میں کسی سے وعدہ مت کیجئے گا ورنہ گربری ہو جاتی اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے یہاں اوڑ گوم ہو گیا مل گیا اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے بندہ جو ہے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیو توبہ استغفار کرتے رہی ہے گناہوں کو چھوڑ دیجئے اس میں بڑا فائدہ ہے ایک بات یہ بتانا مقصود تھا کہ اس بندے نے جو غلطی کی تھی اس سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ریپیٹ کر کے تو صحیح کر لے یعنی یہ بول دے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں نہیں کہا گیا اللہ کو معلوم ہے اس کی نیت کا پتہ ہے آج کل کیا ہو رہا ہے وہ تو اچھا ہے اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا لیکن سب سے بڑا کیمرہ تو حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے ہر چیز محفوظ تو ہے لیکن یہ جو کیمرہ چلنا لوگ ویڈیو کلپ جو بنا رہے ہیں بات کاٹ کاٹ کے لوگوں کی اور اس کو بدنام کر رہے ہیں کچھ مسلکی لوگ کر رہے ہیں کچھ مذہبی لوگ کر رہے ہیں تاکہ بدنام کیا جائے اور اپنے مقصد کی چیز لی جائے انہیں ڈرنا چاہیے بھائی آگے پیچھے کیا کیا وہ پورا بیان کرو تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی غستاخی کو ماف کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے کیا کوئی نہیں ہے بھائی دنیا کے اندر رکھا کسی کی شان میں کسی نے غستاخی بھولے بھٹ کے کر دی ہے زبان سے نکل گیا ہے سلپ اور تنگ ہے تو کیا اس کو پکڑے رہیں گے اس کو بدنام کریں گے آج ہو ہی رہا ہے اپنے سماج کے اندر بھائی ہو جاتا ہے کبھی کبھی زبان سے بات نکل جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل میں ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا نہیں ہے تو اگر زبان سے سلپ اور تنگ اگر کسی کا کچھ اور لفظ نکل گیا تو اس کو لیے رہنا پکڑے رہنا بدنام کرنا یہ صحیح نہیں ہے جب اللہ اپنی شان کی غستاخی کو معاف کر دیا تو ہم اور آپ بندے کی غستاخی کو معاف نہیں کر سکتے کیا ضرور کر سکتے تو بچارے کا اونٹ بھوم ہو گیا تھا پھر مل گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے ناظرین اقرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی